اسلام علیکم دوستوں مشٹر رزا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ڈی سی روم کولر یا ڈی سی پیڈیشٹل فین وغیرہ کو اے سی سپلائی پر چلا سکتے ہیں جی دوستوں آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایک آٹومیٹک سوچ تیار کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہمارا جو ڈی سی روم کولر یا ڈی سی فین ہیں وہ آٹومیٹکلی اے سی اور ڈی سی دونوں پر چلے جب ہماری بجلی ہو تو وہ بجلی پر چلے اور جب بجلی چلے جائے تو وہ آٹومیٹکلی ڈی سی پر ٹرانسفر ہو جائے اور ہماری بیٹری سے یا ہمارے ڈی سی روم کولر یا پیڈیشٹل فین یا جو بھی پنکھیں ہیں وہ چلنے شروع ہو جائیں تو اسی ٹوپک پہ ہم تفصیلی بات چیت کریں گے میکسیمم آٹ سے نو ایمپیر تک ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک دس ایمپیر کا پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک میڈ ان چائنا کا پاور سپلائی ہے جو کہ دس ایمپیر کا ہے اس کے ذریعے ہم اپنے ڈی سی روم کولر یا ڈی سی پیڈیشٹل فین کو چلا سکتے ہیں اس میں ایک انپوٹ ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا LN تو یہاں ہمیں AC کی لائن دینی ہے اور اس کے بعد جو ایک کانٹیک ہے وہ ارد کا ہے وہ ہمارے کام کی نہیں ہے اور آگے جو چار کانٹیکٹ ہیں یہ دو پوزیٹیو ہیں اور دو نیگٹیو ہیں یعنی ہم اس سے دو آٹپوٹ لے سکتے ہیں اگر ہماری کوئی چیز چارچار ایمپیر کی ہے تو ہم دو جگہ سے یہی سے آٹپوٹ لے سکتے ہیں اور اگر ہم دی سی روم کولر چلاتے ہیں یا DC پیڈشٹل فین چلاتے ہیں تو ہم اس سے ایک ہی روم کولر یا ایک پیڈشٹل فین چلا سکتے ہیں اس سے زیادہ چلائیں گے تو اس سے اس میں فائل دانے کا خطرہ ہے اس کا کنیکشن بلکل سمپل ہے صرف AC کی دو لائنیں یہاں پہ ہمیں دے دینی ہے اس کانٹیکٹ میں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو AC کی دو سپلائی جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمیں یہاں پہ دے دینا ہوتا ہے اور یہاں سے ہم پوزیٹیو نیگٹیو نکال سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ نشان دیا گیا ہے تو ہمارے پاس جو بھی پیڈشٹل فین یا روم کولر وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی سپلائی ہم یہاں اور یہاں دیں گے اگر ہم اس پاور سپلائی کی پرائس کی بات کریں تو یہ پاور سپلائی بارہ سو روپے کی ہے اسی میں ری کنڈیشن پاور سپلائی بھی ملتی ہے وہ آٹھ سو روپے میں مل جاتی ہے اب ہم بات کریں کہ کس طرح سے ہم آٹومیٹک ایسی ڈیسی سوچ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک اس طرح کی ریلے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ اس ریلے میں آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ کنٹیک بنے ہوئے ہیں یہ دو جو ہیں یہ اس کے پاور کے ہے یعنی یہاں پہ ہمیں بارہ وڑ دینا ہے اور اس کے ذریعے یہ ریلے آن آف ہوگا اور یہاں پہ یہ تین جو الگ الگ کنٹیک بنے ہوئے یہ دو دو ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تین کنٹیک ہے اس میں ہم نے دے دینا ہے اپنے بیٹری کے سپلائی اور اس میں دینا ہے ہم نے اپنے ایڈاکٹر کے سپلائی اور اس میں ہمیں آؤٹپوٹ دینا ہے اب پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ریلے ہے یہ کام کیسے کرتا ہے تو اس کے لئے ہمیں اسے اوپن کرنا پڑے گا یہاں پہ دو لاکھ دیئے گئے ہیں یہاں سے ہم اسے اوپن کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کو اوپن کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو ریلے ہے یہ اوپر کی طرف چپکا ہوا ہے تو ہمیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ بیٹری کے سپلائی دینا ہے اور جیسے ہم اسے ایسی کرنٹ دیں گے تو یہ مینگنٹ کے ذریعے اس طرح یہ نیچے کی طرف چپک جائے گا اور پھر جو ہے سپلائی یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ ہم اپنے ایڈاکٹر کے سپلائی دیں گے اور یہاں پہ آؤٹپوٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ آؤٹپوٹ کی سپلائی ہے یہاں سے یہ جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو τα چپکا ہوا ہے تو اصل میں ہمیں آؤٹپوٹ یہاں پہ لینا ہے جب ہم یہاں پہ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہو کے یہاں پہ جا رہی ہے تو اگر ہم بیٹری کے سپلائی یہاں پہ دیں گے تو جب بجلی نہیں ہوگا تو ہمارا روم کولر یا ڈیسی پیڢشٹل فین ہے تو وہ بیٹری پہ چل رہا ہوگا اور جیسے ہی بجلی آئے گی تو اس پہ پاور جیسے ہی آئے گی یہ بینگ نیٹ اس میں بنتا ہے اور پھر یہ اس طرح سے چپک جاتے ہیں جب یہ نیچے کی طرف چپکے گی تو یہاں پہ ہمارا ایڈاپٹر کا سپلائی ہوگا ہمارا جو پاور سپلائی کا لائن ہوگا تو یہاں سے پھر یہ کنٹک اس میں ٹرانسپار ہو جائے گا اور اس طرح ہمارا ڈی سی روم کولر یا ڈی سی پیڈشٹل فین ہمارا بیٹری کے بجائے بجلی پر چلنا شروع ہو جائے گا اور اس سے چلانے کے لئے ہمیں یہاں پہ سپلائی دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں اسے لگا رہا ہوں یہ دیکھیں تو اس میں مائنس پلس کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بھی تار آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں اس ریلے میں اس میں ہم اپنے ایڈاپٹر سے سپلائی دیں گے جیسے ہی بجلی آئے گی تو یہ اس طرح سے چپک جائے گا اور یہاں پہ ہم اپنے ایڈاپٹر کی سپلائی دیں گے تو یہاں سے سپلائی ہوتے ہوئے ہمارے آؤٹ پوٹ میں یعنی ڈی سی فین میں یا ڈی سی روم کولر میں چلی جائے گی اور جیسے ہی بجلی جائے گی یہ اوپر کی طرف مو ہو جائے گا تو پھر ہمارا جو ڈی سی روم کولر یا ڈی سی پیڈشٹل فین جو ہے وہ بیٹری پہ چل لے لائے گی تو اب ہم اس کے پہلے کنیکشن کر لیتے ہیں آپ کو بتائے کہ یہ آؤٹ پوٹ ہے سب سے نیچے والا لے گز جو ہے وہ آؤٹ پوٹ ہے یہ آپ دو تارے آؤٹ پوٹ میں دے دیں گے یہ جو سینڈر والے لے گز ہیں ان میں ہمیں پاور سپلائی کی سپلائی دینی ہے جیسے کہ ایڈاپٹر کی سپلائی اور سب سے اوپر والے میں ہمیں بیٹری کی لائن کنیکٹ کرنی ہے تو ہمیں سب کا پوزیٹیو ایک سائیڈ ہی رکھنا ہے اور نیگٹیو ایک سائیڈ رکھنا ہے جیسے کہ میں نے اس میں کیا ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ پنکھے کا اس میں پوزیٹیو اس میں نیگٹیو دیں گے اسی طرح جو ہے پاور سپلائی کی اس جگہ پہ آپ پوزیٹیو دیں گے اس جگہ پہ نیگٹیو دیں گے اسی طرح بیٹری کی جو پوزیٹیو ہے وہ آپ یہاں پہ دیں گے اور نیگٹیو یہاں پہ دیں گے آپ دیکھیں ساری جو پوزیٹیو ہے ایک سائیڈ ہے نیگٹیو ایک سائیڈ ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں سے ایک جمبر دیا ہے تو یہ صرف اس ریلے کو چلانے کے لیے ہے یعنی ہمارا جیسے ہی پاور سپلائی میں بزلی آئے گی تو ہمارا یہ ریلے آن ہو جائے گا تو یہاں سے اسے ہم نے کنیکٹ کیا ہے اب میں اسے بیٹری میں کنیکٹ کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارا یہ بیٹری پہ چل گئی ہے اور آپ میں اسے بیٹری کے سپلائی کے دے جائے دیکھیں جیسے ہی میں نے بیٹری پہ لگا اس کی سپلٹ کے دو نہیں کیونکہ یہ چھوٹی بیٹری پہ چل گئی تھی تو پورا طرح سے پاور اسے نہیں مل رہا تھا اور دوبارہ سے ہم اس کی بیٹری کے سپلائی کو بند کرتے یہ دیکھیں یہ ایڈاکٹر کی جو انڈکیٹر بلر ہے وہ بھی چل رہی ہے اور ہمارا اس لگ جو فین ہے وہ بیٹری پہ چل گئی میں آپ کو بیٹری کی تار نکال کر رہا تھا یہ دیکھیں میں نے بیٹری کا تار کو نکال دیا ہے پھر بھی ہمارا یہ بیٹری کی سپلائی کو بند کروں گا تو ہمارا یہ ڈیسی رومکولر بند ہو لائے گا اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیسی رومکولر بند ہو چکا ہے اور میں نے بیٹری کی بھی سپلائی نکال دی ہے اور دوبارہ سے میں اسے بیٹری پہ چلاتا ہوں دوبارہ سے میں اسے بیٹری پہ کنورٹ کر رہا ہوں اور اب میں دوبارہ سے اس میں بیٹری کی سپلائی دے رہا ہوں دوستو اس ایڈاپٹر پاور سپلائی کے ذریعے اور اس ریلے کے ذریعے ہمارا ڈیسی رومکولر ایسی سپلائی پہ چلے گا اور جیسے ہی بیجلی آف ہو گی تو ہمارا جو ڈیسی رومکولر آٹومیٹکلی بیٹری پہ شیفٹ ہو جائے گی اور بیٹری پہ چلنا شروع ہو جائے گی اب اس کے ایمپیر کو ہم چیک کرتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو ایمپیر ہیں وہ آٹ اچھاریا اچھے شوہر ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری جو اس وقت یہ ڈیسی رومکولر ہے وہ اس پاور سپلائی کے ذریعے ساڑھے آٹ ایمپیر لے رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹری پہ اس کے کیا ایمپیر بنتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے سی بیٹری ہے اور اس کے ذریعے یہ ڈیسی رومکولر جو ہے سات اچھاریا تین ایمپیر لے رہی ہے جب بیٹری فل ہوگی یعنی بڑی بیٹری ہوگی تو یہ بیٹری پہ بھی آٹ ساڑھے آٹ ایمپیر لے گی یہ تھا دوستو کسی بھی ڈیسی فین کو ایسی ڈیسی بنانے کا تریکار اور ڈیسی رومکولر ڈیسی پیڈیشٹل فین کو پاور سپلائی پہ یا ایڈاپٹر پہ چلانے کا تریکار جو آپ نے دیکھا سو دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل مشٹر رزا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں کہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ